اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مہم مشاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں راجپور ڈاکومنٹری آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں بنائے جانے والے سب سے امیزنگ گیجٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو بینہ ٹیم ویس کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک پر آتا ہے ہیمو دوستو الیکٹک بائیک ٹکنولوجی کی دنیا کے ایک بہت بڑی ریولیشن ہے پر یہ جو بائیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ اے بائیک کی سب سے سٹائلش اور یونیک بائیک ہے اس کی سب سے بڑی کوائلٹی یہ ہے کہ یہ فورڈیبل ہوتی ہے آپ اس کو اپنے ساتھ آسانی سے کہیں پر بھی لے کر جا سکتے ہیں یہ بائیک سٹی کے اندر رہ کر جوب کرنے والوں کے لیے بہت ہی سوٹبل ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ ٹرافک سے بچ جاتے ہیں اور ٹائم سیف ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی رموویبل بیٹری ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ بائیک کو لوک کر کے بیٹری کو اپنی ورکنگ پلیس پر چارجنگ کے لیے لے کر جا سکتے ہیں اس بائیک کا وزن صرف چودہ شریعہ پانچ کیجی ہوتا ہے اسی لیے اسے کیری کرنا بھی بہت ایزی ہوتا ہے اس کی فورڈیبل کوائلٹی کی وجہ سے آپ اس کو اپنے ساتھ کسی بھی جگہ پر لے کر جا سکتے ہیں اگر آپ کہیں پکنک وغیرہ پر جا رہے ہیں تو اسے فورڈ کر کے اپنی گاڑی کے ٹرنک میں بھی رکھ کر اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں اس کی فرنٹ پر LED ڈسپلی لگایا گیا ہے جس سے آپ سپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی سپیڈ بارہ مایل پر ہورس ہوتی ہے اس بائیک کو نیو یارک میں ڈیزائن کیا گیا ہے آپ اس بائیک کو چار سو ستر ڈالر میں پرچیز کر سکتے ہیں دوستو یہ جو ڈوائس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سمارٹ پوٹیبل سکینر ہے جس کو آپ روز مردہ کے ڈاکومنٹ کو سکین کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے ڈاکومنٹ کو ایکسیلنٹ کوالٹی میں سکین کر دیتا ہے اور آپ کو ایک کلین اور کلیر ایمج پروائیڈ کر دیتا ہے یہ ڈوائس ری چارجیبل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کسی ایکسٹر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کو کہیں بھی بیٹھ کر ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ٹرائیڈیشنل سکینر بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں لیکن موڈر ٹیکنولوجی پر بیسڈ یہ سکینر بہت ہی فاسٹ ہے جو کہ صرف ایک سیکنڈ میں آپ کے پیج کا پرنٹ آؤٹ آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے اور اگر آپ ایک پوری بک کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف دس منٹ لگاتا ہے اس کی کرو فلیٹنگ ٹیکنولوجی آپ کے کرو پیپر کو بھی فائن ایمج میں بدل دیتی ہے یہ سکینر ایک سو اسی سے زیادہ لینگویج کو ریکنائز کر سکتا ہے اور اس میں سکیننگ کے لیے فٹ پیڈل یوز کیا جاتا ہے جس پیج کو سکین کرنا ہوتا ہے اسے اس کے سکینر کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے یہ سکینر فنگر پرنٹ جیسی مسٹیک کو ڈیٹیکٹ کر کے خود ہی ریموو کر دیتا ہے یہ مارکٹ میں مجود دوسرے سکینر کے مقابلے میں بہت ہی فاسٹ ہے اس کی فوڈیبل کویلٹی کی وجہ سے آپ اسے کہیں بھی ایزیلی اڈجیسٹ کر سکتے ہیں اس کا کیمرہ تیرہ میگا پکسل کا ہوتا ہے آپ اس ایمیزنگ پرنٹر کو ایک سو پچاس ڈولر میں بائی کر سکتے ہیں نمبر تین پر آتا ہے ریفریجریٹر ڈور لوگ دوستو ریفریجریٹر اور فریج کو لوگ کرنے کا رواج بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے اکثر میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جن کو فریج میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سی کام کی چیزیں ہم اپنے ریفریجریٹر فریج میں رکھتے ہیں اور بچوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھنے کے لیے ہم اپنے ریفریجریٹر کو لوگ کر دیتے ہیں اکثر شوپ میں بھی سکیورٹی کے لیے فریج کو لوگ کر دیا جاتا ہے یہ جو گیجٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمپل گیجٹ بھی ایک لوگ کی طرح ہی کام کرتا ہے لیکن یہ سٹینڈر لوگ کے مقابلے کہیں زیادہ سٹرونگ اور ریلائیبل ہوتا ہے اس کو لگانے کے لیے آپ کو فریج میں ڈریل بھی نہیں کرنا پڑے گی یا کسی سپیشل ٹول کی بھی نہیں ضرورت بلکہ اس کو یوز کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اس لوگ کی بیک سائیڈ پر 3 ایم سٹرونگ ٹیپ لگائی گئی ہے جس کو فریج کے ساتھ پیسٹ کر دیا جاتا ہے یہ ٹیپ بہت ہی سٹرونگ ہوتی ہے جس کو اتانت تقریبا تقریبا نامنکن ہوتا ہے اس لوگ کو میٹل سے بنائے گیا ہے یہ لوگ چابی سے کلتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو دو کی بھی دی جاتی ہے اس لوگ کو آپ ریفریجیریٹر اور فریج کے علاوہ سیکیورٹی لوگ ڈور لوگ اور فائیڈ رول لوگ وغیرہ کے طور پر یوز بھی کر سکتے ہیں آپ اس امیزنگ لوگ کو بارہ ڈالر میں پرچیز کر سکتے ہیں نمبر چار پر آتا ہے آئس کولڈ کلر دوستہ اپنی لکورڈ کو تھنڈا کرنے کے لیے آئس کیوب کا استعمال عرصوں سے چلا آ رہا ہے ہم اپنے گھر میں اکثر آنے والے مہمانوں کو وہ بھی کولڈ ڈرنک میں آئس کیوب ڈال کر دیتے ہیں اس سے ہماری ڈرنک تو تھنڈی ہو جاتی ہے لیکن ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ڈرنک کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں پانی بھی ایڈ ہو جاتا ہے آج کل مارکٹ میں بہت سے ایسے پرڈیکٹ آ چکے ہیں جو کہ آئس کیوب کا الٹرنیٹیو ہے ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرنک بھی تھنڈی ہو جاتی ہے اور ان کا ٹیسٹ بھی ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے یہ جو گیجٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بلکل ایک آئس کیوب کی طرح ہی کام کرتا ہے اس کی شیب بلکل یونیک ہوتی ہے جو اسے دوسرے گیجٹ سے مختلف بناتی ہے اسے ورلڈ وارٹو مائن کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو واش کرنا بہت ہی ایزی ہے یہ صرف پنتالیس منٹ میں ہی فریز ہو جاتا ہے اور آپ اس کو ڈرنک میں ڈال کر تھنڈا کر سکتے ہیں اس کی کولنگ ایفیشنسی مارکٹ میں مجود دوسرے گیجٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو سٹرین لیس سے بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے اس یونیک گیجٹ کو آپ صرف انتیس ڈولر میں پرچیز کر سکتے ہیں دوستو آج کل کے اس دور میں گل سے باہر اپنے آپ کو سیف رکھنا ہر انسان کی ضرورت بن چکی ہے یہ سمال گیجٹ ایک ایسی ڈوائس ہے جو کہ آپ کو چوروں ڈاکوں اور دوسری ایملجنسی سیچویشن میں بچانے میں بہت ہی ہیلپ پول ثابت ہو سکتی ہے یہ ایک بہت ہی برائٹ لائٹ ہے جس کو آپ اٹیکر پر ڈال کر اسے وقتی طور پر بلینڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو باگنے کا موقع مل سکتا ہے یہ ٹورچ کسی بھی اٹیک یا ایملجنسی سیچویشن میں فائر اگزیسٹ کا کام کرتی ہے یہ ایک پیپر سپریز سے بھی زیادہ افیکٹیو ثابت ہوتی ہے یہ ٹورچ ریچارجبل ہوتی ہے اور اس کی بیٹری لائف بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ وارٹر پروف ڈسٹ پروف اور سینڈ پروف بھی ہوتی ہے یہ ٹورچ بہت ہی زیادہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے اور اسے آسانی سے آپ اپنے کچن وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں اس کی بطولت اسے ہینڈل کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے آپ اس ٹورچ کو پچاس ڈالر میں پرچیز کر سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا ویرس بہت زیادہ تیزی سے پھیل چکا ہے اور ہر کوئی اس کے اثرات سے بچنے کی کوشش کرتا ہے ہم سب اپنے ہاتھوں کو تو بار بار واش کرتے رہتے ہیں اور سینٹائز وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں لیکن ایک چیز جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں وہ ہمارے پاؤں ہوتے ہیں ہمارے شوز سب سے زیادہ بکٹیریا اور جرمز پھلاتے ہیں یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے شوز کو پروٹیکٹنگ کورنگ دیتی ہے اور جرمز کو پھلانے سے بچاتی ہے اس مشین کے اندر ایک پلاسٹنگ کور لگایا گیا ہے جو کہ آپ کے شوز کے ساتھ چپک جاتا ہے اور آپ کے شوز کو گندہ ہونے سے بچاتا ہے اس کو یوز کرنا بہت ہی ایزی ہے بس صرف آپ اس مشین میں اپنا پاؤں رکھتے ہیں اور یہ کور آپ کے شوز کے ساتھ پیسٹ ہو جاتا ہے اور جب آپ گھر کے اندر واپس جاتے ہیں تو آپ اس کور کو ایزی لی ریموو بھی کر سکتے ہیں اس سے باہر کے بکٹیریا اور جرمز باہر ہی رہ جاتے ہیں اور گھر کے اندر نہیں جاتے اس کور کو پہن کر آپ مارکٹ ہوسپیٹل شوپنگ مالز وغیرہ میں جا سکتے ہیں اس مشین کو ہوسپیٹل میں یوز کرنا بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ہوسپیٹل ایسی جگہ ہے جہاں بماری پھیلنے کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ مشین واقعہ میں ہی ایک یوز فل ہے اور آپ اسے اٹھارہ سو ڈالر میں بائے کر سکتے ہیں تو دوستو ان میں سے کون سا گیجٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں فٹا فٹ کمنٹ کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ